السلام علیکم عبدالکریم ٹی وی میں خوش آمدید ڈیئر ویورز آج میں آپ لوگ کے پاس لیٹس نیو اپ ڈیٹس لے کر رہے ہوں الونس کے حوالے سے سرکاری ملازمین کے الونس کی منظوری کے حوالے سے ایک لیٹس اپ ڈیٹس سامنے آئی ہے کیونکہ جس قدر مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو اس حوالے سے سرکاری ملازمین کے جو الونس سے ان میں اضافے کے حوالے سے ایک لیٹس اپ ڈیٹس جاری کی گئی ہے جس کی کمپلیٹ ڈیٹیل اور انفارمیشن سے آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا آگاہ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے اگر چینل پر فرس ٹیم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ جتنا بھی لیٹس انفارمیشن ہوتی ہے اس کی ڈیٹیل میں اپنے اس چینل پر دیتا رہتا ہوں تو یہاں پہ یہ نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جس طرح سے پٹرول کی قیمتوں میں اور مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو اسی کی بنیاد پر سرکاری ملازمین کا سب سے بڑا مطالبہ سامنے آ چکا ہے کنونسی لونس کی صورت میں کیونکہ آپ لوگ جانتی ہیں سکیل وائز سرکاری ملازمین کو کنونسی لونس دیا جاتا ہے یہ جو کنونسی لونس دیا جاتا ہے تقریبا آج سے دس پندرہ سال پہلے ایک حد مقرر کی گئی تھی جیسا کہ چودویں سکیل کا اٹھائی سو چھپن روپے کنونسی لونس دیا جاتا ہے یہ تقریبا آج سے دس سال پندرہ سال پہلے مقرر کیا گیا تھا لیکن آج تک ابھی تک اس حوالے سے اس کنونسی لونس میں کسی بھی طرح کا کوئی اضافہ نہیں کیا گیا تو اس حوالے سے پنجاب کی حکومت کا پنجاب کے ملازمین کا سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ ان کے کنونسی لونس میں اضافہ کیا جائے سو فیصد ان کے کنونسی لونس میں اضافہ کیا جائے خاص طور پر سرکاری ملازمین کا سرکاری ٹیچر کا جو کنونسی لونس ہے اسے دس ہزار پہ مقرر کیا جائے کیونکہ جس طرح سے مہنگائی میں اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو ان پیٹرول کی قیمتوں کو مدہ نظر رکھتے ہوئے سرکاری ملازمین کا جو کنونسی لونس ہے اسے اٹھائیس انتیس تیس ہزار پہ تین ہزار پہ سے برا کر دس ہزار پہ مقرر کیا جائے تو اس حوالے سے ایک لئے ٹیسٹ اپ ڈیٹ تھی جس کی ڈیٹیل میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی تھانکس فار وچنگ اس اللہ حافظ